السلام علیکم ڈیلی گلف اردو میں خوش آمدید کرونا کیسز میں مسلسل کمی سیحہ نے ڈرائیف تھرو کوویٹ ٹیسٹنگ سینٹر بند کرنے کا اعلان کر دیا دوبئی میں روزگار کے مواقع مشہور کمپنی نے بھرتیاں شروع کر دی متحدہ عرب امراض میں کرونا کو بدترین شکست نئے کیسز کی تعداد میں مسلسل کمی زبط شدہ کاروں کی نیلامی رہائشیوں کی موجے لگ گئیں صرف دو ہزار درہم میں گاری کے مالک بن گئے شندھاگہ ٹنل دوبارہ کھولنے کی تاریخ کا اعلان کر دیا گیا دوبئی کی بلند ترین رہائشی عمارت میں خوفناک آگ بھڑک اٹھی کی فلیٹ آگ کی لپیٹ میں آسمان پر سیاہ دھویں کے بادل چھا گئے تفصیلات کی جانب پڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کے بڈن پر پریس کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں متحدہ عرب امراض میں کرونا کو بدترین شکست نئے کیسز کی تعداد میں مسلسل کمی تفصیلات کے مطابق متحدہ عرب امراض کی وزارت سہت کی جانب سے بروز جمعہ گیارہ مارچ کو جاری کردہ آداد شمار کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹے کے دوران مملکت میں کرونا کے تین سو بیاسی نئے کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں اسی دوران سے ہتیاب ہونے والے افراد کی تعداد ایک ہزار تیرانوے بتائی گئی ہے جبکہ گزشتہ چوبیس گھنٹے کے دوران کرونا سے کوئی ہلاکت ریکارڈ نہیں کی گئی ہے مملکت میں اب تک ایک سو چالیس اشاریہ چار میلین سے زائد کرونا ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں مملکت میں اس وقت ایکٹیف کیسز کی تعداد تینتیس ہزار تین سو گیارہ تک پہنچ چکی ہے شندھاگہ ٹنل دوبارہ کھولنے کی تاریخ کا اعلان کر دیا گیا تفصیلات کے مطابق دوبائی کی روڈز اینڈ ٹرانسپورٹ آتھارٹی آر ٹی اے نے اتوار تیرہ مارچ کو ڈیرہ سے بردوبائی کی سمت جانے والے شندھاگہ ٹنل کو دوبارہ ٹرافک کے لیے کھولنے کا اعلان کیا ہے ٹنل کو دوبارہ کھولنے سے ٹرافک کے بہاو میں آسانی ہوگی ڈیرہ سے بردوبائی کی سمت میں شندھاگہ ٹنل کو دوبارہ کھولنے کے ساتھ ہی ٹرافک کے ہموار بہاو کو یقینی بنانے کے لیے آر ٹی اے نے علاقے کے سمتی نشانات میں تبدیلیاں تھی کرونا کیسز میں مسلسل کمی سیحہ نے ڈرائیف تھرھو کوویڈ ٹیسٹنگ سینٹر بند کرنے کا اعلان کر دیا تفصیلات کے مطابق متحدہ رب امارات کے سب سے بڑے ہیلتھ کیر نیٹورک سیحہ نے سیٹی وارگ دوبائی میں اپنا کوویڈ نائنٹین ڈرائیف تھرھو سینٹر مستقل طور پر بند کر دیا ہے دوبائی میں جن رہائشوں کو کوویڈ نائنٹین پی سی آر ٹیسٹ یا ویکسینیشن کروانے کی ضرورت ہے وہ سیحہ ایپ کا استعمال کرتے ہوئے الخوانیج میں سیحہ کوویڈ نائنٹین ڈرائیف تھرھو سینٹر میں اپوائنٹمنٹ بک کریں اس بندش کا اعلان متحدہ رب امارات میں ریپورٹ ہونے والے مضبط کیسوں کی تعداد میں مسلسل کمی کے بعد کیا گیا ہے جمعیرات کو صحت اور روک تھام نے کوویڈ نائنٹین کرونا وائرس کے تین سو انہتر کیسز کے اطلاع دی ساتھ ہی ایک ہزار دو سو پچیس سے ہتیاب ہوئے اور کوئی موت نہیں ہوئی دوبائی میں روزگار کے مواقع مشہور کمپنی نے بھرتیاں شروع کر دی تفصیلات کے مطابق دوبائی روڈز اینڈ ٹرانسپورٹ آثورٹی آر ٹی اے نے جمعہ گیارہ مارچ دو ہزار بائیس سے ٹیکسی ڈرائیوروں کی بھرتیوں کا آغاز کر دیا ہے ان بھرتیوں کی تفصیل کچھ اس طرح سے ہے یعنی مہانہ ڈی ایج دو ہزار تک کی تنخواہ کے ساتھ ساتھ دیگر مرات کی پیشکش کرتے ہوئے امیدوار کے پاس دو سے پاس سال کا تجربہ ہونا چاہیے کلوقتی وست کیریئر جاب مرد اور خواتین دونوں امیدواروں کے لیے کھلی ہے اس ملازمت کے لیے واک ان انٹرویوز گیارہ اور اٹھارہ مارچ کو ہوں گے اس لیے وہ امیدوار جو درخواست دینے کے خواہش مند ہیں وہ پریولیج لیبر ریکراتمنٹ آفیس ایم ایلیون ابوہیل سینٹر ڈیرہ صبح آٹھ بجے سے دوپہر دو بجے تک کے درمیان تشریف لائیں وہ امیدوار جو شرکت کرنے سے قاسر ہیں وہ اپنی سی ویز پریولیج سیکریٹری یا 055 ایڈ جی میل ڈاٹ کام 5513890 پر واتس ایپ پر بھیج سکتے ہیں اتھارٹی ملازمت کے لیے درخواست دینے والے امیدواروں کی عمر 23 سے 55 سال تک ہونی چاہیے ملازمت کے لیے درخواست دینے والے امیدواروں کی عمر 23 سے 55 سال تک ہونی چاہیے منتقب امیدواروں کو دو ہزار درہم تنخواہ کے علاوہ کمیشن ہیلٹس انشورنس اور رہائش کی پیشکش کی جائے گی اہم بات یہ ہے کہ دوبئی ڈرائیونگ لائسنس کی ضرورت نہیں ہے زبط شدہ کاروں کی نیلامی رہائشیوں کی موجے لگ گئیں صرف دو ہزار درہم میں گاری کے مالک بن گئے تفصیلات کے مطابق ابودہابی میں پانچ مقامات پر 787 زبط شدہ گاریوں کو نیلامی میں فروخت کیا گیا ہے حکام نے تصدیف نہیں ہے کہ گاری کی کم سے کم بولی دو ہزار درہم اور زیادہ سے زیادہ بولی دو لاکھ پچپن ہزار درہم لگائی گئی ہے ابودہابی جوڈیشنل ڈپارٹمنٹ کا کہنا ہے کہ تین ماہ سے زائد عرصے تک زبط شدہ گاریوں کی المفراق گاریوں کے زبط شدہ علاقے میں نیلامی کا انعقاد کیا گیا ہے جہاں نیلامی سے 18.6 ملین درہم کی رقم اکھٹا کی گئی پانچ گاریوں کی نیلامی میں بولی دہندگان کی بڑی تعداد نے شرکت کی جن کی تعداد 1200 سے تجاوز کر گئی تھی بولی دہندگان کو رقم کی ادائیگی بینک ٹرانسفر یا بینک کارٹ سے کرنے کی ہدایت کی گئی تھی جوڈیشنل ڈپارٹمنٹ نے خرید و فروغ کے طریقے کار کے لیے سہولت کاری کی اور بولی دہندگان کو کامیاب بولی کے فوری بعد خریدی گئی گاری فراہم کرنے کی اجازت دی اس کے علاوہ نیلامی سے ایک دن قبل گاری کی پری سیل انسپیکشن بھی کروائی گئی اس کے علاوہ نئے مالکان تک گاری کی ڈیلیوری نیلامی کے دن ممکن بنائی گئی نیلامی کو ابودھابی جوڈیشنل ڈپارٹمنٹ کے ماہر سٹاف نے ابودھابی پولیس جرنل ہیٹکوارٹرز کے تعاون سے منقب کیا جس میں شفافیت کو برقرار رکھنے کی ہر ممکن کوشش کی گئی ان میں سے زیادہ تر گاریاں وہ تھیں جن کے مالکان کو ریایت ملنے کے بعد بھی وہ اپنی گاریاں جرمانہ ادا کر کے لینے سے قاسر رہے عوامی مقامات اور سڑک کنارے گاری کھڑی کرنا ایک جرم ہے جس کی سزا تین ہزار درہم جرمانہ اور گاری کی ضبط کی ہے مینسپلٹرز کی جانب سے روزانہ گاریوں اور کار پارس کی انسپیکشن ہوتی ہے اگر کوئی خلاف فرضی ہو تو گاری کو دو ہفتے تک مانیٹر کیا جاتا ہے چودہ دن کے بعد گاری پر ایک نوٹس آوینزہ کیا جاتا ہے جس میں مالک سے گاری کو جلد از جلد ہٹانے کی استعداد کی جاتی ہے جس کے چوبیس گھنٹے بعد گاری کو اٹھا لیا جاتا ہے دوبائی کی بلند ترین رہائشی عمارت میں خوفناک آگ بھڑک اٹھی کیف لیٹ آگ کی لپیٹ میں آسمان پر سیاہ دھویں کے بادل چھا گئے تفصیلات کے مطابق دوبائی سیول ڈیفینس نے بتایا کہ البرشاہ ون میں لگنے والی زبردست آگ پر چودہ منٹ کے اندر قابو پا لیا گیا جمعے کی سہ پہر ایک رہائشی عمارت میں آگ بھڑک اٹھی جس سے آسمان پر سیاہ دھویں کے بڑے بادل بن گئے تاہم کسی جانی یا مالی نقصان کی اطلاع نہیں ملی دوبائی سیول ڈیفینس نے ایک بیان میں کہا کہ آپریشن روم کو جمعے کی دوپہر ایک بچ کر چوبیس منٹ پر آگ لگنے کی اطلاع ملی البرشاہ اسٹیشن سے فائر فائٹرز کو فوری طور پر روانہ کیا گیا جن کی مدد المرسا، نادل شیبہ اور جبل علی کی تیموں نے کی دوپہر ایک بچ کر اٹھائیس منٹ پر چار منٹ میں جائے وقوع پر پہنچ کر ریسکیو ٹیموں نے عمارت کو خالی کرا لیا اور چودہ منٹ میں آگ پر قابو پا لیا تاہم کولنگ آپریشنز اب بھی جاری ہیں عمارت کے بیرونی حصے پر نقصانات کی اطلاع ملی تحقیقات میں آگ لگنے کی وجہ کا تائین کرنا ابھی باقی ہے اب تک کے لیے اتنا ہی اگلے بلٹن تک کے لیے خدا حافظ